السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و السلام من العبادہ اللہ اصطفاء محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر تیسویں یعنی آخری پارے کا تئیسویں رکوع ہے جس کے اندر سورہ بینا سورہ نمبر نائنٹی ایٹ مکمل ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن اللہ کفر من احر الكتاب والمشرقین منفقین حتی تاتیہم البینا اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انکار کیا وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس روشن یعنی کھلی دلیل آ جاتی رسول من اللہ یتلو صحف متحرہ یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحف ستر صحیفے یعنی قرآن پڑھ کر سناتے ہیں فیہا قطب قیمہ جس قرآن میں مضبوط کتاب سچی خبریں ہیں اور کتاب والے یہودی اور عیسائی کھلی دلیل آ جانے کے بعد بھی ٹولیوں میں بڑھ گئے اہل کتاب اور سب لوگوں کو یہی حکومتا کہ دین کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے صرف اسی اللہ کی عبادت کریں اور نماز کے پابندی کریں اور زکاة دیں اور یہی سچا دین ہے بے شک اہلی کتاب یہودی اور عیسائی اور مشرقین بیسے جن لوگوں نے کفر کیا انکار کیا ہے وہ جہنم میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہی سب سے برے لوگ ہیں بدترین مخلوق ہیں بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہی سب سے اچھے لوگ ہیں بہترین مخلوق ہیں ان نیک لوگوں کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ان میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ ان سے خوش ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے خوش ہو گئے یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو آپ نے رب سے دنیا میں ڈڑتا رہا اور موت آنے تک نیک عمل کرتا رہا محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر تیسویں یعنی آخری پارے کا تیسویں رکو ہے رکو نمبر ٹونٹی تھری جس کے اندر سورہ بیانہ سورہ نمبر نائنٹی ایٹھ مکمل ہے اترنے کی اعتبار سے ترتیب نمبر سو البیانہ روشن کھلی دلیل یہ بیانہ مدنی سورہ ہے ہجرت کے بعد مدینہ اور اس کے آس پاس اترنے والی سورت مدنی ہے اس کے اندر آٹھ آیتیں ہیں اور ایک رکو ہیں سورہ بیانہ کا خلاصہ سورہ بیانہ کے شروع میں ہے کہ انکار کرنے والے روشن دلیل کے انتظار میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ساتھ آگئے اس کے بعد ہے کہ سب کو ایک ہی اللہ کی عبادت کی دعوت ملی تھی پیشلے لوگوں کو بھی کہ وہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں نماز کی پابندی اور زکاة دینے کو کہا گیا ہے اس کے بعد ہے کہ اہل کتاب و مشرقین سب سے بری مخلوق ہیں اور اس کے بعد ہے کہ ایمان والے اور عمل والے سب سے اچھی مخلوق ہیں سعی بخاری کتاب التفسیر سورہ لم یکن حدیث نمبر 4959 آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبی بن قعب سے کہا ان اللہ امرنی ان اقرع علیک لم یکن اللذین کفرو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لم یکن اللذین کفرو پڑھوں یہ سورہ پڑھوں تو عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وسمانی کہ اللہ نے کیا میرا نام لیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام ہاں فبقا عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ اللہ نے میرا نام لی لیا یہ عبی بن قعب کے سامنے جا کے آپ پڑھئے عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن تھے ان کے آواز بڑی اچھی تھی آئیے غور کرتے ہوئے چلے آیت نمبر ایک لم یکن اللذین کفروا من اہر الكتاب والمشرقین اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہے مشرقین عرب و عجب کے سب مشرق ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ بعض آنے والے نہیں ہیں یعنی یہود و نصارہ اور عرب و عجب کے مشرقین اپنے کفر و شرق سے بعض آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے آ جائیں اور ان کی گمراہی بیان کر دیں اور ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں آگے آیت نمبر چار میں ہے اہل کتاب اختلاف میں پڑھ گئے اور جن کو کتاب دی گئی وہ لوگ خود ہی اختلاف کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر تھا ان کی کتابوں میں لکھا تھا لیکن وہ لوگ نہیں مانے وہ لوگ مشرقین سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ان کو پتا تھا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایٹی نائن یہود کہا کرتے تھے ایک نبی آنے والا ہے ہم ان کے ساتھ مل کر تم پر چڑھائی کر دیں گے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان لوگوں نے پہچا لیا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا تو اللہ کی لانت ہے ان کافروں پر یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے کی طرح جانتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چھالیس بے شک ہم نے جن کو کتاب دی ہے یہود و نصارہ دونوں کے لئے تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو جانتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں جانتے بوستے حق کو چھپا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے نصارہ میں سے عیسائی میں سے کچھ لوگ تو لائے بھی یہودیوں میں سے چند لوگ لائے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یہودیوں میں سے ہے گنے چنے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لائے اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے گنے چنے لوگ ہی یہودی لوگ اسلام لاتے ہیں کرشن لوگ تو لائے رہے ہیں الحمدللہ دوسرے لوگ بھی لائے رہے ہیں الحمدللہ لیکن یہودی جوس لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں حسد ہے جلن ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے ہوتے تو آرام سے وہ لوگ اسلام قبول کر سکتے تھے لیکن اللہ جس کو چاہے نبی بنا دے اور نبیوں کا سردار بنا دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنا دیا ہے لوگوں کو جلنہ نہیں چاہیے حسد نہیں کرنی چاہیے اللہ اپنے نعمہ جس کو چاہتے دیتے ہیں جبکہ اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں بہت سارے انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے بڑا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں پچھلی کتابوں میں بھی یہی حکم تھا سب لوگوں کو یہی بتایا گیا تھا وَمَا أَمِرُ الْلَّا لِيَ عَبْدُ اللَّهَ مُخْلَسِينَ الْحُدِّينَ ان کی کتابوں میں بھی ہی لکھا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کریں حقیقی اور سچا معبود وہی ہے قرآن کے اندر بھی وہی ایک اللہ کی عبادت اہلِ کتاب یہ بدتریر مخلوق ہیں جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں کتابوں کا انکار کر رہے ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے سات اور آٹھ نمبر کے آیت پر غور کیجئے سورہ بیرہ میں ایمان اور نیک عمل کرنے والے ہم خیر البریہ سب سے بہتریر انسان ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے ان کے لئے جنتیں ہیں رضی اللہ عنہ و رضو عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ کی رضا مندی یہ سب سے بڑی چیز ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر سیونٹی ٹو و رضوان من اللہ اکبر اور اللہ کی رضا مندی یہ سب سے بڑی چیز ہے لیکن یہ کس کو ملے گا ذالک الامن خشی ربہ یہ جنت کس کے لئے ہے بدلہ کس کے لئے ہے جزا بدلہ اور رضا جو دنیا میں اللہ سے ڈڑتے تھے اس ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے گناہ ہو بھی گیا فوراں توبہ استغفار کر لیتے تھے تو اللہ سے ڈرنے والے کے لئے فائدہ ہے کہ اس کے لئے جنت ہے اللہ سے ڈرنے والا کبھی بھی گناہوں پر اسرار نہیں کرے گا اس لئے سب کے لئے دعوت ہے قرآن سب کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے ہیں آج بھی لوگوں کے لئے دعوت ہے حسد اور جلن چھوڑ دیں اور اسلام کے دامن میں آ جائیں مشرقین مکہ کو جیسا اعلان تھا آج دنیا کے پورے لوگوں سے اعلان ہے اور ہمیشہ سے اعلان چلا آ رہا ہے کیا متک چلتا رہے گا اسلام کے دامن میں آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں قرآن کریم پر عمل شروع کر دیں اسی میں کامیابی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ